انتخاب ہے پرناہ کتنی دولت ہوتی ہے نہیں جا پاتے ساری زندگی اور ہم نے دیکھا مطاف میں زیادہ وہی نظر آتے ہیں جو بہت تھوڑے وسائل رکھنے والے ہوتے ہیں مطاف میں وہی نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس نے آپ حضرات کو اپنے دربار میں آنے کے لیے بلایا ہے اس نے آپ حضرات کو اپنے دربار میں آنے کے لیے بلایا ہے اللہ کے طرف سے پیغام آیا ہے آپ کے پاس نصیب کی بات ہے بادشاہوں کا بادشاہ حاکموں کا حاکم وہ اپنے دربار میں آزری کے لیے ہم جیسوں کو بلائے ہم اپنی گندگیاں خوب جانتے ہیں زوریوں سے بھی واقف ہیں اپنی سیائیوں سے بھی خوب باخبر ہیں جیسے اندر کے گندگیاں پر صاف جلد اللہ نے چڑھا دی عیبوں کو چھپا دیا ایسی اللہ نے ہمارے سارے کمزوریوں پر بھی اپنے ستاریت کا پردہ ڈال کے ہمیں اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ فرما لی ہم خوب جانتے ہیں ہم کیا ہیں ہمارا ظاہر ہماری خلوتیں تنہائیاں کسی کے سامنے آشکارہ ہو جائیں شرد بارہ نظریں بھی نہ ملا سے لیکن وہ اس اللہ کا حلم دیکھی ہے اس کی نظروں سے کچھ بھی تو اوجل نہیں ہے سب ہی کچھ جانتا ہے لیکن اس کا حلم دیکھی ہے اس کی نوازش دیکھی ہے اس کی شفقت دیکھی ہے ہاں جیسے ماں اپنے بچی کے اوپر گندگی دیکھ کر اسے دھدکارتی نہیں گھن نہیں کھاتی بلکہ محبت سے پانی صاف کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے تو اللہ تو اپنے ماں سے ماں اللہ تو ماں سے اللہ پیار کرنے والا ہے ہماری گندگیاں صاف گندگیاں اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن چاہتا ہے میرا بندہ آئے میں اسے صاف کروں اپنے بچے کے گندگیاں دیکھتی ہے پاخانہ دیکھتی ہے گندگی دیکھتی ہے ساری گندگی اس کے جسم پہ پھینگتی نہیں دھدکارتی نہیں ہاں دور نہیں پھینگتی ہے گھن نہیں کھاتی تو اللہ اللہ ہے ماں سے اللہ پیار کرنے والا ہے میرے اور آپ کے گندگیاں اس پاخانے سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس اللہ کی ستاریت ہے اس کا پیار اور شفقت دیکھئے کہ اپنے پاس بولا رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ سب صاف کر دوں سب صاف صاف کرنا چاہتا ہے پاک کرنا چاہتا ہے صاف ستری زندگی دینا چاہتا ہے تو میرے عزیزوں بہت بڑی بہت بڑیا موقع ہے جب خود بلایا ہے تو دینے ہی کیلئی بلایا ہے جب خود بلایا ہے تو دینے ہی کیلئے بلایا ہے اللہ نہ کرے ایسا اللہ نہ کرے اور ہाزباربار نہ کرے کہ ایسی قیمتی گھڑی اور ایسا قیمتی موقع کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں کہیں اس موقع سے ہم اس موقع سے فیدہ اٹھانے سے کہیں محروم نہ ہو جائے اس لئے یہ نجلشت ہوتی ہے نشست ہوتی ہے کہ اس دربار میں جانے کے عداب سیکھے جائیں عمال سیکھے جائیں عداب سیکھے جائیں عداب سیکھے جائیں عمال سیکھے جائیں اپنا ذہن بنا پھر لے کے جائیں ایک سوچ لے کے جائیں موقع بہت بڑیا ہے یہ موقع پھر آئے نہ آئے پھر آئے نہ آئے یہ موقع ایسا ہے اگر اس کے عداب کی رہایت رکھ کر یہ موقع سے فیدہ اٹھا جائے یوں واپس آئے گا جیسے آج امہ کے پیٹ سے آئے پچاس سالہ زندگی سو چالیس سالہ زندگی سو ستر سالہ زندگی سو نئی زندگی کا آغاز آج سے نام عمل دوبارہ لکھے جائیں گے کیسا موقع ہے یعنی کیسی قیمتی گھڑی ہے اور کیسا مبارک سفر ہے اور کیسا قیمتی موقع مل رہا ہے میاں پھر سفر کے بعد کتنے زندگی ہے ایک سال زندگی آئیں پانچ مہینے زندگی آئیں ایک ہفتہ زندگی آئیں دس سال زندگی آئیں ساٹھ سالہ زندگی چالیس سالہ زندگی ساف ہو سکتا ہے میرے نبی نے بتایا ہمارے اور آپ کی حبیب نے بتایا ہے کہ ایسا واپس آتا ہے جیسے ابھی اس کی اممہ نے اسے پیدا کیا ایسی گندگیوں سے ساف ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو اللہ سے ملقات ہے اللہ کے گھر میں حاضری ہے اس میں ایک پہلی ہدایت اللہ نے یہ دی ہے سارے فرائز کا انداز اس الفاظ میں کیا گیا لیکن جب بات حج کی آئی تو انداز بدل دیا لیکن جب بات حج کی آئی جو بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے جو بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے جب اس فریضی کی بات آئی تو اللہ نے انداز بدلا اور ہمارے کمزوریوں پہ نظر رکھی کا خیال کرنا اس سفر میں لوگ خیال کرتے ہیں حاجی کرنیں گے ہار پنائیں گے دعوتیں ہوں گی واہ واہ ہوگا حج کر کے آیا ہے کوئی تجارت کے لیے کوئی سیروس کوئی اپنی گنتی بڑھانے کے لیے کوئی بھیک مانگنے کے لیے کوئی اس نظر سے یہ سفر کرے گا فرمایا یہ حج یہ سفر اسی کا سفر مبارک ہوگا جس کی نیت ہوگی کہ خالص اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں وللہ علی الناس فج خالص اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا سفر نیت ٹھیک کر لینا میاں کیوں جا رہا ہے میاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کے راضی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاز میں فرض چھوڑ دیں جہاز میں فرض چھوڑ دیں اسٹریشن پہ فرض چھوڑ دیں ائرپورٹ پہ فرض چھوڑ دیں فرض چھوڑ دیں کہ کیسا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے ایک فرض کو پوری کرنے کے لیے کئی فرض دائے کر رہا ہے گنتی پوری کر رہا ہے شوق پورا کر رہا ہے خواہش پوری کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا اس فریضے سے تو میرے ہو جائے تو اس نیت میں سچائی کی علامت یہ ہے اس نیت میں سچائی کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائیں اس نیت کی سچائی یہ ہے کہ جانے سے پہلی ہی اس کی زندگی میں سارے فرائض زندہ ہو جائیں نماز کا ہے زکاة کا ہے نماز کا ہے زکاة کا ہے حرام سے بچنا فرض ہے حرام سے بچنا فرض ہے گناہ سے بچنا فرض ہے اللہ کے نافرمانی سے بچنا فرض حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے جا رہا ہے اس نیت کی سچائی یہ ہے کہ جانے سے پہلی اس کی زندگی میں سارے فرائی زندہ ہو جائے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہے جو بغیر پیسے کے فرض پورا ہو رہا اور جو بغیر مالی وسائل کے فرض پورا ہو رہا اور جو بغیر مشکت اٹھائے فرض ہو رہا اسے تو پورا نہیں کر رہا اور لاکھوں روپے دے کر مشکت اٹھا کے فرض پورے کرنے جا رہا یہ کیسے کر رہا ہے خواہش پورے کرنے چاہت چہت پوری کرنے جا رہا ہے شوق پورا کرنے جا رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے حج ہے تو حج ہے اور اس کی سچائی کی آلامت یہ ہے کہ جانے سے پہلی ہی اس کی زندگی میں اللہ کے فرائض زندہ ہونے لگ یہ ہے حج اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے اللہ کو راضی کرنے ہماری ایک نشست پہلے بھی ہو گئی ترغیبی تھوڑی بات ہو گئی تھی بس یہ بات تھوڑی سی اہم تھی میں نے اس کو دوبارہ تقرار سے عرض کر دیا پہلے بھی عرض کیا تھا غالباً میں نے دوبارہ تقرار سے اس بات کو عرض کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہماری ایک نشست انشاءاللہ اور بھی ہوگی اس میں حج کا تذکرہ آئے گا اس میں مدینہ ملورہ میں حاجی کا تذکرہ آئے گا آج ہمارا اس نشست میں جو عمری کی شکل ہے وہ موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی ویسے علماء اکرام مفتیان اکرام آپ کی ہمارا تو تجربہ یہ ہے ہمارا تو تجربہ یہ ہے جتنا بھی یاد کر لو وہاں پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے مولوی کو بھی پوچھنا پڑتا ہے مفتی کو بھی پوچھنا پڑتا ہے لیکن ان تذکروں سے یہ ہوتا ہے کہ کمہ کم احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ بھول رہا ہوں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا یہ احساس ہو جاتا ہے پوچھنا تو پڑتا ہے یہ ہو جاتا ہے کچھ فکر ہو جاتی ہے بنا جب کچھ بھی نہ پتا ہو تو جتنا بھی غلط کر رہا ہوں جتنا بھی غلط کر رہا ہوں ایک مرتبہ ہم عرفات جا رہے تھے وہاں دیکھا دیکھی لوگ بہت کچھ کرتے ہیں تو عرفات پیدل جا رہے تھے پہلا غلبا حج تھا وہ ہمارا تو عرفات کی طرف جا رہے تھے تو ہمارا ایک ساتھی مزاق مستی والا بھی تھا کہ ابھی دیکھنا سامنے ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا چٹان کی شکل کہا دیکھنا یہاں بھی کیسے رش لگتا ہے اس نے جا کر اس پتھر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چومنا شروع کر دیا دوسرا آیا اس نے شروع کر دیا اس نے لین لگ گئی وہاں پر کہا دیکھا کیسے ہو رہا ہے تو وہاں تکی بہت چلتا ہے کہ یہ سب کر رہے ہیں میں نے بھی یہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے میں نے بھی ایسی کرنا ہے تو ان مجلس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پوچھ پوچھ کے چلتا رہے ہر دیکھا ہوا کام نہیں کرنا ہر ایک کی بات پہ نہیں چلنا ہر دیکھوئی بات پہ نہیں چلنا ہر بات جو سنی اس پہ نہیں کرنا الحمدللہ آپ پہ از علماء ہوں گے ان سے رہنمائی میں انشاءاللہ ارز کرتے رہنا پھر آپ کی خدمت میں موتبر کتابیں بھی حضرات تقسیم کر دیں گے اسے بھی نظر میں رکھنا انشاءاللہ حج آسان حج مشکل نہیں سب چیزیں آسان ہیں الحمدللہ بس آپ کی رعائت رکھیں آمال کی فکر کریں اخلاق کی فکر انکریں حج کا طریقہ مشکل نہیں انشاءاللہ جو آپ کے ساتھی ہوں گے تو خود بخود حج ہوتا رہے گا تواف بھی ہوتا رہے گا منا میں بھی جانا عرفات میں بھی یانا مزلفہ بھی جانا کیونکہ مجمعہ ہے کہ الحمدللہ ایک گروپ ہے تو اس میں کوئی چیزیں مشکل نہیں اس میں تو بالکل ہی پریشانی کی بات نہیں البدہ چونکہ اخلاق میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں آمال میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں نیت میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بڑیہ بنا اس کی فکر بہت ہو موٹا موٹا عرض کر دیتے ہیں جب ہم عمرے کی یہاں سے احرام بانیں گے تو اس میں ایک پہلا مرحلہ آئے گا کہ ہم نے شلہ ہوا لے با پہلا مرحلہ آئے کہ ایک تو اپنے جتنے متعلقین ہیں جن سے کچھ اونچ نیچ ہے کوئی اونچ نیچ ہے اللہ کے لئے ان سے معافی تلافی کر کے جائے خالق کا حق بھی ادا کرنا اس سے بھی معافی مانگنا مخلوق کے ساتھ بھی اپنا معاملہ صاف کر کے جائے کسی کا حق اپنے ذمہ نہ لے کے جائے سب سے اپنا معاملہ صاف کر کے اپنا دل سب کیلئے صاف کر کے جائے اللہ کیلئے معاف کر کے جائیں آپ کا جھک جانا ہی آپ کی بلندی ہے آپ کی معافی مانگنا ہی آپ کی بلند کرداری ہے آپ کی توازو ہی آپ کی بڑائی ہے اس میں شرمانی کی اتنی یہ سعادت کی بات ہے کسی سے معافی مانگ لینا غلطی سے غلطی کا اقرار اور اعتراف کر لینا یہ بڑا پانہ ہے یہ موقع اچھا ہے اللہ نے مڑا موقع دیا ہے تو جن جن کی حقوق میرے ذمہ ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کر کے جائیں ان کی ادائیگی کی فکر کسی کیا یہ ہو گئی بساوقات لوگ اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی ان سے معافی مانگنے کی تو انہیں یہ کہہ دیں بھئی کہا سنا معاف کر دینا بھئی میرا کہا سنا معاف کر دینا لیکن نا اب تو میسیج بھی کر سکتے ہیں اپنے جاننے والوں کو بھئی میرا کہا سنا معاف کر دینا تو یہ آپ کا معافی مانگ لینا دل سے یہ بھی کافی لیکن نا کوئی معاف کرے نہ کرے وہ اس کا معاملہ ہے آپ معافی مانگ لیں آپ اپنا دل صاف کر لیں ایک تو اس کا احتمام ہو پھر اس کے بعد کچھ اس سفر کے لیے صدقہ جتنا آسانی سے میسر ہو وہ دے دیں اور پھر جانے سے اپنے بال اچھا ہے اپنے بال تھوڑے بہت مڑاوالے دھیرناف بال صاف کر لیں بغل کے بال صاف کر لیں ناخون کاٹ لیں اس کا احتمام کر لیں پھر جب آپ غسل فرمائیں کرنے کے بعد آپ احرام بانیں گے احرام تو اصل میں نیت کا نام ہے احرام کا لباس جو اس کی علامت ہے دو کپڑے ہیں جو احرام کی علامت ہے ایک کندے پہ ڈالتے ہیں ایک سے سطر ڈھاپی جاتی ہے دو چادرے ہوتی ہیں وہ آپ پہن لیں گے اور ایسی جوتی اس نے کہ جس کی یہ اوپر والی ہڈی جو اٹھی ہوئی ہے یہ بھی خالی ہو اور اس کے سیڈ میں جو دونوں طرف ہیں یہ بھی خالی ہو اوپر کی ہڈی جو ابری ہوئی ہے یہ بھی خالی ہو اور سیڈ کے دونوں طرف جو پاؤں کے طرف حصے ہیں یہ بھی خالی ہوں باٹا کی جوتے آتی ہیں ویسی بھی آج کل اس قسم کے سینڈر آ رہے ہیں کہ پاؤں میں مضبوطی بھی ہوتی ہے اور ارام سے یہ ہڈی بھی خالی ہوتی ہے اور دونوں طرف بھی یہ مردوں کیلئے عورت کیلئے احرام وہ جو لباس پہن رہی وہی اس کا احرام ہے وہی اس کا احرام ہے عام طور پر مشہور ہے کہ عورت کی رومالی جو وہ باندی ہے احرام ہے علاقے وہ احرام نہیں ہے وہ تو اس احتیاط صرف باندی جاتی ہے کہ تانکے کہیں اس کے بال ظاہر نہ ہوں بال ظاہر نہ ہوں باقی عورت کا لباس وہی ہے جو اس نے پینا ہوا ہے البتہ عورت یہ بھی ایک پبندی ہوتی ہے کہ اس کے چہرہ کھلا ہوا ہو اس پر کوئی کفرہ چہرے پہ لگا ہوا نہ ہو البتہ غیر محرموں سے پڑھدہ احرام کے حالت میں بھی چونکہ ضروری ہے احرام کے حالت میں بھی غیر محرموں سے پڑھدہ چونکہ ضروری ہے تو پڑھدہ آگے کیپ کے سامنے لگا کر پڑھدہ بھی کر لیا جائے اور چہرے پر پڑھدہ لٹکے گا بھی لگے گا بھی نہیں تو احرام کے بھی شکل پوری ہو جائے گی اور پڑھدے کا فرض بھی پورا ہو جائے گا البتہ ہوا سے اگر وہ پڑھدہ چہرے پہ لگتا رہے اس سے کوئی حرج نہیں لباس پہنے البتہ اوپر ایک بڑا سا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے پہن لیتی ہیں عورتیں تاں کہ اس کا کپڑا اس کا لباس اس کا سامن لیکن احرام یہ کوئی اس میں سے کوئی چیز احرام نہیں اس لیے جب وہ مساہ کرتی ہے تو اس رومالی کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام طور پر اس خیال سے عورتیں مساہ اس رومالی کی اوپر کر لیتی ہیں کہ احرام نہ اتر جائے حالانکہ ایسا نہیں کہ ہوگا نہیں اس رومالی پر مساہ نہیں ہوتا تو یہ مرد لباس دو کپڑے ہیں اور اس قسم کا جوتہ کا استعمال ہے پھر دو رکعت نفل پڑھ لے سفر کے لیے یہاں سے چلا جائے جب ائرپورٹ جائے تو ائرپورٹ میں جانے کے بعد ابھی تک اس نے نیت نہیں کی نیت نہیں کی اور ائرپورٹ میں جانے کے بعد وہ دو رکعت عمرے کے نیت سے پڑھ لے اور پھر جب جہاز پہ سوار ہو جائیں اور جب سفار ہونے کے بعد سفر ممیقات کی جگہ قریب ہو تو وہاں وہ عمرے کی نیت کر لے احرام کی نیت کر لے اور احرام کی نیت یہی ہے کہ نیت کر لے کہ میں نے یہ عمرہ کی نیت باندھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تو اسے آسان فرم قبول فرمالے اور پھر ایک پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور تین مرتبہ پڑھنا سنت ہے جب یہ پڑھ لے گا تو اب اس پر احرام کی پبندیاں شروع ہو جائیں گی اب جب احرام کی پبندیاں شروع ہو جائیں گی بال بھی نہیں کار سکتا خوشبو بھی نہیں لکا سکتا سلہ ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا مرد بند جوتی بھی نہیں پہن سکتا تو بہت ساری جو پبندیاں احرام کی شروع ہو جائیں گی وہ اس نیت کے بعد شروع ہوں البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام بدل نہیں سکتے اگر یہ احرام گندہ ہو گیا کوئی گندی چیز لگ گئی یا پشاپ کے قطرے لگ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو بدل سکتے ہیں چادر تبدیل کر سکتے ہیں چادر تبدیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے البتہ آپ اس نیت کی وجہ سے احرام کی وجہ سے خوشبودار سابن سے نہا نہیں سکتے ٹھیک ہے نا ویسے اپنے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ وضو کر سکتے ہیں اپنے جسم پہ پانی بھی بہا سکتے ہیں بغیر خوشبو والے سابن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ چادریں تو اس احرام کی علامت ہیں اصل تو وہ آپ کی نیت ہے جو آپ نے کر لیے چادریں آپ تبدیل کر سکتے ہیں خراب ہو گئیں گندی ہو گئیں ناپاک ہو گئیں تبدیل کر سکتے ہیں تو یوں آپ ائرپورڈ پہ پہنچ کر پھر اس کے بعد آپ اپنی جسے کہیں کہ ریشگاہ میں پہنچ جائیں گے راستہ یہ راستہ ایسا ہے اس میں دیر سویر ہوتی رہیں گے لیکن آپ کے لیے یہ سفر آسان ہو سکتا ہے اگر آپ کے نظر میں اس سفر کی عظمت ہے کہ یہ سفر کتنا قیمتی ہے اور اس راستے کی مشکت پہ اللہ کیا دے رہا ہے اور اس دیر سویر پر مشکت اتھانے سے اللہ کیا عجر دے رہے گا دے رہا ہے تب تو یہ سفر آپ کے لیے احسان ہو جائے گا اور اگر آپ چاہیں گے کہ بس جلدی پہنچ جاؤں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے جو ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے لیکن آپ کہ جلدی پہنچ جاؤں جو کسی کی وقت ہوگا پہنچیں گے اسی وقت جب پہنچنے کا وقت ہوگا ہاں پریشان ضرور ہو جائیں گے آپ ہاں پریشان ضرور ہو جائیں گے بے چین ضرور جائیں گے اور اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ اس سفر کی مشکت اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہی ہے ہاں یہ دیر سویر اللہ کا قرب بڑھائے گی سفر بہر عظمت والا ہے پہلے لوگ شوال میں احرام بان کے چلا کرتے تھے اور ذرحجہ کی آٹھویں نوویں کو جا کر منا پہنچا کرتے تھے دو مہینے آٹھ دن کا سفر کر کے پہنچا کرتے تھے اور یہاں تو گھنٹوں میں آپ مکہ پہنچ جاتے اور پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں ورنہ کرنے والے چھے چھے مہینے سفر کرنے والے یہ بھی کم بتا رہا ہوں لوگ بڑی عید کے بعد بڑی عید کو وہاں پہنچا کرتے تھے ایسا مشکت والا سفر لیکن ان کے لئے وہ مشکت مشکت نہیں تھے کیوں ان کے ذہن میں کہا تھا کیا نصیب جاگ گئے اتنا بڑا سفر وہ ہر منزل میں دو رکعت شکرانے پڑھتے پڑھتے پہنچتے تھے اور لاکھوں شکرانے کے نفل پڑھ کر بیعت اللہ پہنچتے تھے کیا بنتے ہوں گے میاں کیا بنتے ہوں گے اور کیا ان کی مبارک سوچ ہوتی ہوگی ہم تو بازار کو چھوڑتے ہیں بازار کو لے کر بیعت اللہ پہنچ جاتے ہیں منٹوں سے گنٹوں میں وہی سوچ لے کے جاتے ہیں تو اس راستے میں یہ تھوڑی بہت چند گھنٹوں کے اوپر نیچے ہوگی لیکن استعظار رہے اللہ کی طرف متوجہ رہے تلاوت میں مشغول رہے ذکر و اذکار میں مشغول رہے لبائک اللہم لبائک سبحان اللہ یہ ایسا مبارک ذکر ہے دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے صرف اس حالت میں کر سکتے یہ جو آپ کو حالت ملی ہوئی ہے اسی حالت میں یہ ذکر کر سکتے اور سب سے افضل ذکر ہے اس وقت آپ یہ کرتے رہیں پھر آپ رہائشگاہ پہنچیں گے تو رہائشگاہ میں آرام کر لیں نماز پڑھنے حرم جائیں پھر آرام کر لیں نماز پڑھنے حرم جائیں پھر آرام کر لیں بس اوقات خیال ہوتا ہے یا جلدی سے عمر کر لو کپڑے پہن لو پھر آرام سے کھائیں گے سوئیں گے حرمیہ کھا لو سو لو پھر آرام سے عمر کریں گے ہماری منطق کیا ہوتی ہے جلدی سے عمر کر لیں پھر آرام سے کھائیں گے سوئیں گے حرمیہ تم کھانے کے لیے آئے ہو عمر کرنے کے لیے آئے ہو پہلے عرام کر لو سو جاؤ پھر آرام سے عمرہ کریں گے جلدی کرنے والی چیز نہیں آئے اس کے لئے ہیں اس میں جلدی کیوں آرام سے جب تھکاوٹ دور ہو جائے مشکت ختم ہو جائے تار و تازہ ہو جائیں پھر عمرہ کرنے جائیں اس سے پہلے آپ نماز پڑھنے چلے جائیں پھر واپس آ جائیں پھر واپس آ جائیں پھر واپس آ جائیں اور جب آپ بالکل اتمنان ہو جائے اور اپنی ساتھیوں سے مشرع کر کے کون سا وقت مناسب ہے کہ جس میں رش کم ہوگا پھر عمرہ کر ماشاءاللہ آپ تو پہلے جا رہے ہیں ویسی رش بہت ہلکہ ملے گا انشاءاللہ لیکن پھر بھی تھکاوٹ ہوتی ہے آرام کر لیں کھال لیں پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اب جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو بزید حرام میں سنت کے مطابق اندر داخل ہوں مطاف میں آپ پہنچیں گے تو اپنی نظریں جھکاتے جھکاتے جائیں حدیث میں آتا ہے پہری مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھنے سے جب تک آنکھوں کی پلکیں جھکتی نہیں جو مانگا جاتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما دے تو احتمام سے دعا مانگی جائے کیا مانگا جائے مانگنے والوں نے بہت کچھ مانگا بتلایا بھی کہ یہ مانگ لو یہ مانگ لو کہ اے اللہ میری ہر وہ دعا جو میلی دنیا آخرت میں مفید ہو اس کو قبول فرما لے تو ایک دعا کے قبولیت سے ساری قبولیت کے دروازہ کھل گیا اے اللہ میری ہر وہ دعا جو دنیا آخرت میں میرے لئے مفید ہو اس کو میرے حق میں قبول فرما لے ساری قبول ہو گئے اللہ ایمان والی آفیت والی زندگی اور موت نصیب فرما ایسا جملہ ہے آفیت میں ساری دنیا ہی آگئی بچے اور صحت مال دولت دنیا ایمان سب آگیا تو ایسی جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں آپ کو کتاب بھی ملے گی اس میں موجود ہیں تو ایسی دعا کر لی جائے اور اس طریقے سے اپنی دعاؤں کے ذریعے پھر آگے مطاف میں جائیں پھر ایک پیلے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے جو رکنے یمانی سے آگے حجرِ اسود کی سیدھ میں وہاں سامنے ایک لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں جا کے جب پہنچیں تو اس سے تھوڑا بائیں طرف اس سے تھوڑا بائیں طرف کھڑے ہو کر نیت کر لیں کہ میں عمرے کا تواف کرنے لگا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحم بسم اللہ یہاں تک عاد اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحم ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد تھوڑا سا دائیں طرف بڑھیں آپ بالکل آپ حجرِ اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے تو زہرِ حجرِ اسود تک وہاں پہنچ بوسہ تو نہیں دے سکتے استعلام کر لیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر وللہ الحم اس طریقے سے یہ کر کے کیوں کر کے اپنا تواف شروع کر دیں تو یہ پہلے آپ کا تواف ہے اور اس سے پہلے اپنا یہ کندہ بھی خالی کر لیں اس تواف کے شروع کرنے سے پہلے اپنا دایا کندہ بھی خالی کر لیں اور اپنی چادر بغل سے اٹھا کر اس طرف کر لیں اور پہلے تین چکروں میں تھوڑا سا پیلوانوں کی طرح چلے پیلوانوں کی طرح چلے اور پہلا تواف ہوگا اب جو آپ کو عربی میں دعا یاد ہے اس کا احتمام کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وظیفہ اس کا نہیں بتایا البتہ رکن یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا یہ اللہ کی نبی کی مسنون دعا ہے اس کا احتمام ہو اب جب ایک چکر پورا ہوگا پھر استلام کریں پھر دوسرا چکر پھر تیسرا چکر پھر چوتھا پھر تیسرا جب تین پوری ہو جائیں گے پھر نارمل طریقے سے عام طریقے سے آپ چل کر اپنا تواف مکمل کریں جو آپ تیز قدموں کے ساتھ پیلوانوں کے ساتھ چل رہے تھے اس کو آپ ختم فرما کر دوسرے طریقے سے عام طریقے سے آپ چلنا شروع کر دیں پھر آپ نے ساتھویں چکر لگایا اور آپ نے آٹھویں استلام کیا ٹھیک ہے اور جو آپ آٹھویں استلام کریں گے تو پھر آپ مقام ابراہیم کے طرف جائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ ملتظم تک پہنچیں ملتظم یہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کا نام ہے ملتظم اور یہ دعا کے قبولیت کی خاص جگہ ہے دعا کے قبولیت کی خاص جگہ ہے اگر موقع مل جائے تو وہاں چمٹ کر ضرور اس سے فیدہ اٹھائیں لیکن اس وقت چونکہ آپ احرام میں ہیں وہاں عام طور پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور ازدہام بھی بہت ہوتا ہے تو قریب جا کر دعا کر لیں قریب جا کر دعا کر لیں لیکن پھر کسی موقع پہ یہ موقع ملے تو اس جگہ پر جو مقروازہ جو بیت اللہ کا ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے ملتظم چمٹ کر اپنا سینہ لگا کر اپنا چہرہ بیت اللہ کے جسے کہیں کہ دیوار کے سدھ لگا کر ہاتھ اوپر کر کے وہاں خوب مانگے دویں وہ رونے کی جگہ ہیں وہ رونے کی جگہ ہیں اور مانگنے کی جگہ ہیں رش بھی نہیں ہوگا کوئی نہ موقع آپ کو آرام سے وہاں الحمدللہ مل جاتا ہے بغیر کسی کو تکلیف دیئے لوگ زیادہ حجر اسود کی طرف جاتے ہیں علاکہ وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ افضل جگہ مانگنے کے جگہ یہ ملتظم ہے وہاں احتمام ہو اور وہاں آسانی سے جگہ بھی مل جاتی ہے اور وہاں خوب اللہ سے مانگا جائے تو بہرحال یہ آٹھ چکر آٹھ ماہ استلام کے بعد آپ نے ملتظم کے پاس آ کر دعا مانگی اور دو رکعت آپ نے مقام ابراہیم کے پاس یا اس سے ذرا دور شکرانے کے ادا کیے اور پھر آپ نے جا کے زمزم کا پانی پیا اور سنت کے مطابق آپ نے اللہ سے دعا مانگی اس لئے کہ یہ پانی ایسا ہے جو غزہ بھی ہے دعا بھی ہے غزہ بھی ہے دعا بھی ہے اور اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماہو زمزمہ لما شریب لہو زمزم کا پانی ہر مصمقصد کے لیے ہے جس مصمقصد کے لیے اسے پی آ جائے صحت کے لیے پیو گے صحت ملے گی غزہ کے لیے پیو گے غزہ ملے گی علم میں عمل میں اور زیانت میں حافظے میں ترقی کے لیے پیو گے اللہ اس میں عطا فرمائے گا بشرتیہ کی یقین پختاؤ ہمارا ایک ساتھی تھا بیت اللہ میں گر گیا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا سر پھڑ گیا زخموں پھر پون پانی لگاتا ہے سادہ تھا بڑا تھا دیہاتی تھا اس نے جا کر زمزم کا پانی لگا دیا اس نے زمزم کا پانی لگا دیا ٹھیک ہو گیا ہے اس میں صحت لیکن جس قدر یقین ہوگا اتنا وہ چیز اپنی تاثیر دکھاتی ہمارا ایک ساتھی ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں وہ رمضان میں گئے انہیں بیماری تھی گیس کی بار پر جانا پر رمضان میں گیس کی بیماری کتنی مشکل ہوتی ہے لیکن اس نے یہ بات سنی ہوئی تھی زمزم کے پانی میں شفاء ہے اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی الحمدللہ اس نے چند مرتبہ ایسا کیا اللہ نے اسے اس بیماری سے نجاز نصیب فرماتا وہ آج بھی زندہ ہے ماہو زمزم علیمہ شریب علہو زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اسے پی آجائے یقین کی بات ہے تو یوں زمزم کے پانی کے انہیں بینے کے بعد پھر آپ اس پٹی پر آئیں اور اس روشنی پر جو حجرِ اسوط کے سامنے ہیں ایک استلام اور کریں یہ استلام آپ کا سائی کا ہے آپ سائی کے لیے صفہ کی طرف چلا جائیں صفہ ایک پہاڑی نمہ جگہ ہے وہاں جائیں اور وہاں سے بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگیں اپنی سائی کا آغاز کریں یا عید پڑھیں وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں اور اپنے سائی کا آغاز کریں اور جب آپ سائی فرمائیں گے تو درمیان میں ایک جگہ ہے یہ ارے رنگ کی لیٹے لگی ہوئی ہیں وہاں آپ نے دوڑ کے جانا ہے عورتیں دوڑیں گے نہیں مرد دوڑیں گے اور پھر وہاں سے آپ صفہ سے مروہ کی طرف وہاں سے پھر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں پھر آپ سفہ کی طرف آئیں اور صفہ میں کھڑے ہو کر دعا کریں ہر چکر میں آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کریں تو صفہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفہ دو چکر اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ چکر پورے ہوں گے مروہ پر اور درمیان میں آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں تیسرا کلمہ دوسرا کلمہ دروش شریف قرآن کی ترابط کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں اگر آپ چاہیں تو دو رکعات نفل پڑ سکتے ہیں یہ نفل واجب نہیں ہے البتہ مستحب ہیں یہ مستحب ہیں اور اس کے بعد جا کر آپ اپنے بال صاف کروا دیں گے یقیناً آپ میں سے اکثر مجمع سارا کا سارا مجمع حج تمتو کرنے والا ہے کہ عمرہ کرے گا پھر بعد میں حج کرے گا قرآن کرنے والا کوئی نہیں تو آپ کا مجمع پھر جا کے بال صاف کروا لیں اور اگر بال ایک پورے سے کم ہیں ایک پورے سے کم تو پھر تو بال کو بالکل مڑوانا ضروری ہے اور اگر آپ کے بال بڑے ہیں کہ ایک پورا کٹ جائے پورے سر کے بال کا تب بھی بال رہ جائیں کوئی بات نہیں لیکن آپ علیہ السلام نے اس شخص کو دعا دی جو اپنے بال کو بلکل مڑوا دے دیتا ہے اور یہ دعا آپ نے تین مرتبہ دی لیکن آپ نے اس سوی بھلا کہا جو اپنے بال مڑوا دیں تو اس طریقے سے بال جب صاف ہو جائیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ نہا کر اپنا لباس پہن سکتے ہیں اور آپ معمول کے مطابق مسجد بیت اللہ میں آ کر قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں کسرہ سے تواف کریں جتنا ہو سکے آپ کا وقت بیت اللہ کے اندر گزرے یہ آپ کا احرام عمرہ مکمل ہو گیا اب عمرے سے پہلے حج سے پہلے اور مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے آپ کے باس کافی دن ہوں گے اور بیت اللہ خالی بھی ہوگا تو وہاں سب سے افضل عمل بیت اللہ کا تواف ہے سب سے افضل عمل بیت اللہ کا تواف ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے قوت ہے طاقت ہے جتنا کر سکتے ہیں کریں اور اگر یہ ہمت نہیں تو دور سے بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہیں دنیا میں ہر نکی کر سکتے ہیں لیکن بیت اللہ کی دیکھنے کی نکی صرف بیت اللہ میں مل سکتی ہے بیت اللہ کی نکی دیکھنے کی نکی صرف بیت اللہ تصور کرے بیت اللہ کو دیکھتی ہوئے کہ جو بیت اللہ کی اوپر اللہ کا نور گر رہا ہے وہ نور میرے دل کے اندر بھی آ رہا ہے اور جب بیت اللہ کا تواف کریں تصور کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھے ہیں اور اس امت کے لاکھوں کروڑوں اولیاء کے قدم یہاں رکھے گئے ہیں آج کیسے میرے نصیب جاگے کہ میرے قدم بھی وہی پڑھ رہے ہیں اس تصور کے ساتھ اور اس جگہ اللہ نے پہنچا دیا ہے جہاں کے بارے میں اللہ کا ہر نیک بندہ تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش کہ میں بھی وہاں پہنچوں آج اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے حرم کی ہوائیں فیضائیں مبارک جگہیں اس تصور کے ساتھ اس کے اندر رہے پورے بیت اللہ حرم میں اس تصور کے ساتھ کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے ہر مقبول بندی کی چاہت رہی ہے کہ میرے قدم یہاں پڑ جائیں اور اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے اللہ کے ہر نبی کے قدم وہاں پڑے ہیں یہ حرم کی زمین پر آج ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ ان عداب کے ساتھ اور جسے کہیں کہ ان عامال کے ساتھ وہاں دن گزارے جائیں اور خوب کمائی کا موسم ہے میرے عزیزو وہاں خوب کمائی میں اپنے اوقات کو لگائے جائیں پھر آخری بات جو میں نے پہلی نشست بھی کہی تھی کہ نیکی کرنا شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا کرنے پہ آجائیں تو بڑیہ نہیں کرنے دیتا اگر بڑیہ بھی کر لیں پھر اس کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچا کے نہ لے جائے بچا کے نہ لے جائے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا دست دوں گا نہ نہ فرمایت جو نیکی لے کر آئے گا جو نیکی لے کر آئے گا اس لیے کہ کر لینا بھی بڑی بات ہے لیکن میرے عزیزو نیکی بچا کے لے کر آنا اس سے بڑی بات ہے تو پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا اگر ہمت کر کے کر بھی لے تو بڑیہ نہیں کرنے دیتا اگر کوئی ہمت کر کے بڑیہ بھی کر دے تو پھر اس کی کوشش لگتی ہے کہ کسی طرح یہ نیکی ضائع ہو جائے ضائع ہو جائے غیبت کر لی بیت اللہ میں بیٹا ہے غیبت کر رہا بیت اللہ میں بیٹا ہے غیبت کر رہا لا حول اللہ یعنی بیت اللہ میں بیٹ کر اس نے دسترخان سجایا ہے مردار رکھے ہوئے اور کھا رہا ہے کھا رہا ہے بیت اللہ میں مردار کھاتے ہیں کوئی آدمی مردے کو اٹھا کر بیت اللہ لے جائے اور وہاں اس کو نوچنے لگ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا تصور کریں درندہ ہے کیا ہے یہ تو کتنا بدنصیب ہوتا ہے وہ حاجی کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جو غیبتیں کر رہا ہوتا ہے چونکہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کر رہا ہوتا ہے عربوں کی غیبت کر رہا ہوتا ہے ٹور اپریٹر کی غیبت کر رہا ہوتا ہے کمرے والوں کی غیبت کر رہا ہے ساتھ رہنے والوں کی غیبت کر رہا ہے ٹیکسی والی اور بس اوقات یہ آدمی پانچ پانچ لاکھ روپے دے کے جاتا ہے چھے چھے لاکھ آٹھ ہٹھ لاکھ روپے کے دے اور ٹیکسی والوں سے علجتا ہے کتنے پر ایک ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے ایک ریال پر لڑ رہا ہوتا ہے اور یہ آدمی اتنا سخی ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ دسیوں آدمیوں کو کھانے کھلاتا ہے اور وہاں چائے پہ لڑا رہا ہوتا ہے چائے ٹائم پہ نہیں ملی چائے تھنڈی مل گئی کھانا ہی مزے کا نہیں ہے خود اتنا سخی اپنے گھر میں کئی کئی لوگوں کھلانے والا اور وہاں ایک چائے پہ لڑا رہا ہوتا ہے کھانے کے پلیٹ پہ لڑا رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ شیطان اس کی نیکیاں برباد کرتے ساری نیکیاں ضائع کر رہے اس نے کی اور ضائع کرتے کی اور ضائع کرتے تو میرے عزیزوں اس سے بڑا ہوشیار رہنا بڑا دشمن ہے یہ یہ ہمارا بڑا دشمن ہے یہ ہمارے نیکیوں کا سرمایہوں کا بڑا دشمن ہے نہیں رہنے دیتا تو اس کا حل کیا ہے زیادہ وقت تلاوت میں گزرے تواف میں گزرے آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گف شپ کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو گف شپ کرنے کا جہاں گف شپ شروع ہوئی ماں غیبت شروع ہوئی کوئی نہ کوئی موضوع تو بنے گا نا جہاں گف شپ شروع ہوئی غیبت شروع ہوئی آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو بھائی زندہی کے دن تھوڑے ہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے سیزن لگا ہوا ہے کمائی کی جگہ ہیں کسر سے قرآن کی تلاوت کسر سے تواف کا احتمام اور کچھ بھی نہیں بیت اللہ کو دیکھتے رہے تصور کرتے رہے اللہ کے نور میرے دل میں آ رہا میرے دل میں آ رہا پھر یہ سفر سفر ہو اللہ رب و عزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما دے آخر تابان الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد کلو ولکا شکر کلو اللہم آئینہ علا ذکریک و شکریک و حسن عبادتیک اے مولا من العزیزوں کی وزرگوں کی یہ حاضری قبول فرمالے اے اللہ ان کے لئے سفر آسان فرما دے قبولیت ولا فرما دے اپنا پسندیدہ فرما دے اے اللہ ان عداب اور ان جذبات کے ساتھ جو جذبات عداب آپ کو پسند ہیں اے اللہ ان جذبات کے ساتھ اور ان اس ذوق و شوق کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری نصیب فرما اے اللہ جو ذوق و شوق اور جو عمال آپ کو پسند ہیں اسی ذوق و شوق اور عمال کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارا ظاہر بھی صاف فرما امارا باطن بھی صاف فرما ہماری نیتوں کو بھی پاک فرما اے اللہ خلوص بھی نصیب فرما اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما اور یہ سفر ہماری پوری زندگی کے بدلنے کا دریہ بنا معاملات حبادات معاشرت سب کے اندر اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما مولا کنیم ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے اور ہر قسم کی خطاؤں سے ہمارے دل و دماغ کو صاف فرما پاک فرما پاک زندگی نیک زندگی اطاعت والی تقوی والی زندگی نصیب فرما مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس مبارک سفر کی جتنی برکتیں جو آپ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں اے اللہ ہماری ان سب ساتھیوں کو عطا فرما جیسے آپ قدم قدم پہ اور وہاں کی مبارک مقامات پر اپنے بندوں کو نوادہ کرتے ہیں اے اللہ ان تمام حجاج کو وہ برکتیں وہ رحمتیں عطا فرما مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائد حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پرشانیوں کو ختم فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد بیدنا محمد بیدنا محمد بیدنا محمد بیدنا